جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا تو روزہ بھی آتش روزت سے ڈھال ہے جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے تو کس مسردت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب و منزل کیا تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہان میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے میدے کی طرف بھڑ رہا ہوتا ہے اس کی زبان بولے نہ بولے دن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک عزوِ بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوئے آگے بھڑتا چلا جاتا ہے لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے وہ ایک مسرد ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نب گیا سارے دن کی تقریب بھی کٹ گئی اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا فرمایا روزہ دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے وَفَرْحَةٌ اِنْدَ لِقَوْئِ رَبِّكَ اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزہ کے سلے میں اللہ اپنا دیدار اطافت دس سے لے کر سات سو گناہ تک اس کا سبب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے جتنا گھڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا تو بعض کو دس گناہ بعض کو ستر گناہ بعض کو سو گناہ بعض کو سات سو گناہ تو دس سے لے کر سات سو گناہ تک بندے کے عامال کا سلہ دیا جاتا ہے لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لئے ہے اس کا عجر میں خود اطا کروں جب وہ خود اطا کرے گا تو کتنا اطا کرے گا سخیت نہ بڑا ہو تو پھر کیا اطا کرے گا بلکہ بعض نے اس کو عجزیب ہی کی بجائے اجزہ پڑا ہے رسیخہ مجہول کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں باقی عامال کی جزا جنت ہے جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے لیکن روزہ کی جزا میں خود ہوں اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی جنت والا جو مل گیا پھر جنت میں مل گئی جنت کی نعمتیں بھی مل گئی تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اس کی رضا کا ذریعہ ہے تو خوشنصیب لوگ روزے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور ایک روایت میں تھا جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اللہ اہل ایمان کو اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا اللہ اکبر تو یہ روزہ دار کے لئے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں اللہ کی رحمتوں کی اجالے ہیں جو اس کے اوپر برستے ہیں تو میں اور آپ اس ماہِ انور کو اس ماہِ دور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں ہماری غلاستیں گناہوں کی مٹ جائیں ہمارا سینہ صاف ہو جائے ہم اہل ایمان کے لئے کوشادہ دل ہو جائیں ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے تکبر سے بخل سے ریاض سے اور دیگر امورِ بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں اور روزہ کی برقات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں تو ہم روزہ کے بعد بھی ماہِ سیام کی گزارنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر ایک تازگی لے کر ایک نور و روشنی لے کر کہ جو ہے وہ معاشرے کے اسلامی معاشرت کے اہم فرق کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں تو اللہ اس ماہِ سیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے ہر سال مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے ہم پورا مہینہ بھوک کٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ آدھا کرنا چاہیے آج کی اس تاریخ میں ہم عظم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہِ سیام ہماری زندگی میں ایک سنگے میں